اسلام علیکم ناظرین فوجی گاڑیوں کی یہ اکتار کسی ملک میں فوجی نکلاب کی نوید نہیں ہے بلکہ یہ ترقیب جافتہ یورپ کا میڈل کلاس ملک اٹلی ہے آج دفتر سے نکلتے وقت اٹلی میں امواد کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اب وہاں یہ حال ہے کہ میٹیں اٹھانے کیلئے گاڑیاں نہیں ہیں سو فوجی ٹرکوں میں میٹیں بھر کر بغیر کسی وصل اور کفن اور آخری رسمات کے دفن کی جا رہی ہیں اور ایران میں ہر دیس منٹ میں کرونا سے ایک موت واقع ہو رہی ہے اور ایران دعائیں خریدنے کے لیے ساری دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے کہ پس پربندیاں ہٹا لو اب آتے ہیں پاکستان میں جہاں پوری قوم کو یہ سب کھیلتو ماشا لگ رہا ہے کچھ چیخ رہے ہیں کہ یہ سب بند کیوں کیا گیا ہے تو کچھ شہر بند ہونے کی خوشی میں دافتیں کھا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں اصل خطرہ کیا ہے اصل خطرہ یہ ہے مرد جب پھڑتا ہے تو سوائے وینٹی لیٹر کے کوئی چہرہ پاکی نہیں رہتا اور وینٹی لیٹر نہ ملنے کا مطلب صرف موت ہے دستیاب اداد و شمار کے مطابق پورے ملک میں کل ملاکر جو وینٹی لیٹر ہیں وہ ڈھائی ہزارتیں زیادہ نہیں ہیں آپ نے یقینا یہ اداد پہلی بار سنی ہوگی سو اب تھوڑا گفرہ لیں پنجاب میں سرکاری اور غیر سرکاری ملاکر کل سترہ سو وینٹی لیٹر ہیں پلشتان میں کل انچاس کے پی کے میں ایک سو پچاس سندھ کے صحیح اداد مجھے نہیں مل سکی لیکن اندادہ یہ ہے کہ یہاں یہ اداد کل چھ سو سے آٹھ سو کے لگ بگ ہے کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں ہزاروں پرائیویٹ سفتال ہیں ان سفتالوں کے پاس وینٹی لیٹر کی کل تعداد ایک سو پچتہ رہے ہیں باقی تمام سفتال محض ندلے خانسی اور بخار کے علاج کے لئے ہیں اب اگر یہ وبا پھیلتی ہے جو کہ پھیل رہی ہے رات کے تک مریضوں کی تعداد کچھ چھ سو کے قریب ہو چکی تھی تو ان میں سے ایک خاطر خواہت اداد کو وینٹی لیٹر درکار ہوں گے یہ ڈائی تین ہزار وینٹی لیٹر تو اس ملکہ اشرافیہ کی ضرورت کیلئے بھی نکاوی ہیں گجاجے کے عام آدمی کو مل جائیں اس لئے اسکول بند کیے گئے کالیج انیسٹری بند اور مرکیٹے بھی بند کر دی گئیں اب بھی اگر عوام نے سنجید کی اختیار نہیں کی تو حکومت کیرفیو لگانے کا سوچ رہی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو دباؤ دے کر کاروارے دند کی بحال کر لیں گے وہ ذرا ہوش کے نا کھن لیں ایک لاکھ پچھتر ہزار وینٹی لیٹر ہیں امریکہ کے پاس اور وہ خوف سے لرد رہا ہے بھارت جو ہم سے بہت آگے ہے پتوار سے کیرفیو نافت کر رہا ہے آسٹریلیا نے بھی اپنے ملک میں داخلہ آج سے بند کر دیا ہے چین جیزے ٹیکنالوجی کے سپر پاور نے اس جنگ میں فتح مہد لاکڈاؤن پر عمل کر کے ہی حاصل کی ہے جنوبی کوریا وغیرہ نے لاکڈاؤن کر کے ہی خود کو بچایا ہے مجھے معلوم ہے کہ مانچی نقصان بیعت شدید ہوگا جہاں آج نے صفاق ہے دکاندار اپنے ملازم کو بغیر کام کے دنخواہ نہیں دے گا روز دیاری والے مزدور کچولا دو دن سے بند پڑا ہے لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو تصویر کا دوسرا رخ بہت بھیانک ہے یاد کریں ذرا ہیٹ سٹروک کو وہ صرف ایک شہر کراچی کی رودات تھی چار دن میں حشر یہ تھا کہ نہ کفن تھا نہ دھفن کرنے والے تھے مردہ خانے بھر چکے تھے نواز شرنگی پر جی ڈی سی ٹینڈ لگا کر میتیں رکے بیٹھا تھا مزدور اور دھیاری تککے کے لیے میڈر کراس اٹھے اور اپنے ساتھ کم از کم ایک خاندان کو ایک وقت کا راشن دلوا دے لیکن یہ جو ہدایات ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں اجتماعات نہ کریں گھروں میں رہیں بلا سبب گھر سے باہر نہ آئیں ان پر خدا رب عمل کریں یہ سب مزاق نہیں ہے یہ ساری دنیا پاغل نہیں ہے جو اپنے کاروار سمیٹھ کر بیٹھ گئی ہے آپ اللہ پر توقع کریں لیکن اپنے انتظامات کرنے کے بعد یہ وقت فیس بک پر مین بنانے اور ٹویٹر پر عثمان بزدار کو رکھنے کا نہیں ایک قوم بن کر اس وران سے نبٹنے کا ہے یہ بابا ہے یہ تیسری عالمی جنگ کے درجے کی ایک امرجنسی ہے اسے سمجھیں اور اپنا کھلنٹرہ پر ایک دھر رکھ کر پوری قوم سنجیدی کا مظاہرہ کریں اگر آپ خود گھر میں نہیں بیٹھیں گے تو فوجہ آپ کو ڈڑنے مار کر گھروں میں رکھے گی اگر آپ بابا کے معاملے پر اللہ پر ہی بروسہ اگرنا چاہتے ہیں تو پھر رزق کے معاملے میں بھی کریں تنگی تو یقیناً ہوگی غزائی کے لگ اس وقت سب سے بڑا خطرہ بن کر سامنے کھڑی ہے ایسے حالات میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں خوراک کے معاملے میں مطاعت ہونا ہے حضور زیاء کو روکنا ہے فالتوں کی دعوتیں بند کر دیں باہر نہیں جا سکتے تو یہ مطلب نہیں کہ ڈیلیوری بھائی سے کھانا مگوا کر کھانا کھایا جائے فود کا بوران اس وقت دوسرا بڑا چیلنج ہے وینٹی لیٹر کے بعد یاد رکھیں کہ امت تنہا اس معاملے سے نہیں نپٹ پائے گی آپ کو مجھے ہم سب کو مل کر ساتھ کھڑا ہونا ہوگا آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا رب العالمین امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ہم سب کی حفاظت پر ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے اور ہم سب کو کرونا ویرس سے بچا آمین سب آمین